جو بندہ حنفی ہو وہ ناسبی ہو ہی نہیں سکتا بلکل نہیں ہو سکتا ابو حنیفہ ایک شیعہ تھے معروف مانو کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ ایک شیعہ فرد ہے بسم اللہ وصلاة 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 وعلى رسول اللہ وآلہ وموالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حضورمان میں رکھیں سن ساٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے قاتلین امام حسین وہ بنمیہ کے حکمران ناسبی حکمران تھے وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے والے وہ شیعہ لوگ تھے یہ بلکل منگڑت اور جھوٹ بات تھے امام حسین کو بلانے والوں میں سے شیعہ علی ضرور تھے اور اسی طرح کچھ منافقین بھی تھے کچھ دشمنان علی بھی تھے لیکن جنہوں نے شہید کیا ہے امام حسین کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی دورائی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ناسبی اموی حکمران تھے اور حکمرانوں کا ساتھ دینے والے اس وقت کے علماء سو جالی پیر جھوٹے قاضی مفات پرس جن کی دل دنیا کی محبتوں اور آلائشوں سے بھرے ہوئے تھے ایسے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے تو جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو بلانے والے قتل کرنے والے شہید کرنے والے یہ شیعہ لوگ تھے یہ بلکل جھوٹ ہے دراصل عمویوں حکمرانوں کو بچانا اور ناسبیوں کی طرف داری ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے انقلابات ہوئے اور ان عموی حکمرانوں کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی قیام کیا مدینہ کے اندر لوگوں نے عموی حکمرانوں کے خلاف حروض کیا تھا قیام کیا تھا اور وہاں کے گورنروں کو بھگا دیا جس کے نتیجے میں مدینہ کی بے حرمتی کی گئی مسجد نبی کو اس کی بے حرمتی کی گئی وہاں پر گوڑوں کو باندھا گیا کوئی نماز پڑھنے والا مسجد نبی میں نہیں بچا تھا کعبت اللہ کو شہید کیا گیا عبداللہ ابن زبیر کا قتل کیا گیا واقعہ حرہ ہوا ہے جس میں وہ واقعہ حرہ ہے یعنی صحابہ اکرام کی اکثریت کو مار ڈالا گیا شہید کر دیا گیا یہ سب کچھ یزیدیوں نے کیا لیکن ایسے انقلابات بھی ہوئے جو ان حکمرانوں کے خلاف تھے مثلا مختار السقفی کا جو قیام ہے وہ ان عمویوں کے خلاف تھا اسی طرح توابین کا ہے اور اہل مدینہ کا لیکن ان سب میں آپ یہ دیکھیں کہ سبائے مختار کے کسی کو کوئی اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن البتہ امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دینا تھا اس سے امت ایک جاگ گئی ورنہ پہلے تو کوئی جاگنے والا نہیں تھا کوئی بات کرنے والا نہیں تھا اور سب ان کی اطاعت کے اندر اس طرح غرق ہو گئے تھے ڈوب چکے تھے سارے کے سارے پورا مدینہ مکہ اہل حجاز کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کو ایک جدت مل گئی عموی حکمران یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ بنو حاشم کو یا اہل البعید کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی تو ان کے خلاف قیام کیا جاتا تھا صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ عموی حکمران دین کا حلیہ بگاڑنے والے دین میں تحریفات اور بداعات کرنے والے اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والے مذہب کا سیاسی استعمال سب سے پہلے بنو مئیہ نے کیا ہر طور پر انہوں نے مذہب کو استعمال کیا حالانکہ یہ کوئی اتنے مذہبی نہیں تھے بظاہر یہ مذہبی بنے ہوئے تھے یعنی آپ حشام بن عبد الملک کے حالات دیکھیں تو حشام بن عبد الملک حج کرنا جاتا ہے اب دیکھیں حج کرنا بہت بڑا ایک اچھا فریضہ ہے کہ جس کو ستاہت ہو وہ حج اس کے پر فرض ہے لیکن حج کیسے کرتا ہے حشام بن عبد الملک العموی جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لشکر کے ساتھ چھے سو اونٹوں پر صرف اس کے کپڑے ہوتے ہیں چھے سو اونٹوں کی پر تو یہ مترفین طبقہ ہے قرآن مجید نے سرمایہ داروں کو جو کہا ہے مترفین حج سے گزر جانے والے عیش پرست طبقہ ہوئی دراصل یہ بنمیہ کا خاندان تھا اور جاہلی رسومات ان میں ابھی تک باقی تھی یہ مذہب کو صرف ظاہری طور پر دیکھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی جب معاویہ بن نبی صوفیان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو رہن سین ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ سے کہا کہ یہ تو حرب کا کسرہ ہے حاضر کسر العرب جو ٹھاڑ باٹ دیکھی جو شان و شوقت دیکھی تو اس لئے حضرت عمر نے ان کو کسر العرب کر تو بہر حال بعد میں جو عموی حکمران ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی اس پوری عموی حکمرانوں کے اندر یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مجدد ہے اور ان کی حالات زندگی علامہ سید مرازر حسن گلانی نے اور اسی طرح ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت میں جو لکھے ہیں ان کی تجدید کے پر وہ آپ پڑھ سکے عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ جو بعد میں آنے والے حکمران ہیں ایسے حکمران اس میں گزرے ہیں کہ جو اپنی لونڈیوں اور چھوکریوں سے جب مباشرت کر لیا کرتے تھے تو پھر لونڈیوں کو کہتے تھے ان کو برگا پینا کر جاؤ نماز پڑھا کے آجاؤ وہ جاتی تھی نماز پڑھا لیتے تھی برگے میں اور پیچھے لوگ جو ہے یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں یہ نماز پڑھتے تھے آج ہمیں کہا جاتا ہے اوہ سب سے بہترین زمانہ کہ جب صحابہ ہیں اور زمانے میں اور زمانے میں تابعین ہیں وہ سب سے بہترین زمانہ یہ ایسا زمانہ تھا ہاں اس پہ بہترین لوگ ضرور تھے امام زن العبیدین علیہ السلام جیسے اہل البیت علیہ السلام عبداللہ بن عمر جیسے افراد تھے لیکن یہ مجموعی طور پر کوئی بہتر زمانہ نہیں ہے ہمیں بس اس کی جھوٹی قانیہ بنائی جاتی ہے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں کاش تم اس زمانے میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے تو چھپ ہو جاتے ہیں علی کے ساتھ ہوتے یا کئی اور ہوتے باغیوں کے ساتھ تو پھر یہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے تو بارحال بن عمریہ کے زمانے کے اندر ایسے حکمران گزرے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی لوڈیوں کو بھیجتے تھے نماز پڑھاؤ پیچھے بڑے بڑے لوگ سارے نماز پڑھتے تھے اور حالت یہ دی کہ یزید بن عبد الملک کے ساتھ اور مولویوں کی حالت بتاؤں آپ مولویوں کی حالت چالیس شیخوں نے گواہی دی یزید بن عبد الملک کے سامنے کہ آکے کہا ان سارے مولوی حاضر بڑے بڑی داریوں کے ساتھ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن حکمرانوں سے حساب نہیں لے گا اور نہیں ان کی جرائم کی سزا ان کو ملے گی کھلی چھوٹ ہے حکمرانوں کو جو چاہے کرو اور اس بات کو مناظر حسن گلانی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر لکھا ہے اور یہ کتاب میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو یہ ناصبی آج کہتے ہیں ابو حنیفہ ناصبی تھے اور اپنی ناصبیت کو پروموٹ کرتے ہیں ابو حنیفہ کا نام لے کر تو یہ کتاب یہ آپ ضرور پڑھئے گا یعنی جو بندہ حنیفی ہو وہ ناصبی ہو ہی نہیں سکتا بلکل نہیں ہو سکتا ابو حنیفہ ایک شیعت ہے معروف مانو کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ ایک شیع فرد ہے اور یہ میں نہیں لکھتا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ بات علامہ سید مناظر حسن گلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کی ہے اور یہ مناظر حسن گلانی بہار کے تھے گلان صبح کے دیوبند کے ہیں جلیل قدر عالم ہیں اور انہوں نے ابو حنیفہ کی زندگی پر جو لکھا ہے کہ یہ امام زید رحمہ اللہ کی تحریک کے فرد ہیں اور امام زید رحمہ اللہ کے لیے انہوں نے فتوہ دیا ہے کیا فتوہ دیا ہے آگے میں اس پر گفتگو کروں گا تو ایسا زمانہ گزرا ہے میرے بھائیو کہ جھوٹے شیخ آئے انہوں نے گواہیے دی جیسے آج کل ہوتے ہیں حکمرانوں کے حکمرانوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے والے یہ مولوی طبقہ جن کو مشہوری صرف اس لیے ملتی ہے کہ ان کے حکمران طبقوں کے ساتھ مراسم ہوتے ہیں یہ بیٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے خود پرچیا دی ہوئے ہوتی ہیں اپنی مشہوری کے لیے کہ جناب ہماری بات سنی جائے اور ہمیں مین سٹریم میں لائے جائے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو حکمران طبقوں کے ساتھ ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے یہ عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ حکمران طبقوں کے ساتھ ہوگا گزشتر زمانوں میں بھی یہی ہوا ہے جنہ و تعدیل میں جو یہ بات کہی جاتی یہ بندہ ضعیف ہے اور یہ بندہ سقہ ہے یہ کس بنیاد کی اوپر ہے اسی بنیاد کی اوپر ہے کہ یہ بندہ اس کے بارے میں اس وقت کے سیاسی حالات میں اچھے تھے اور جس کے سیاسی حالات بچارے کی خراب تھے وہ چور بن گیا وہ ڈاکو بن گیا اس کو جیلوں میں ڈال دیا یہ شروع زمانے سے مذہب کا سیاسی استعمال چلتا آ رہا ہے تو بہرحال میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں تاکہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے امام الزید علیہ السلام کی زندگی بائیوگرافی اور فرقہ زیدیہ کے حالات وہ سمجھ میں آجا لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ عموی حکمرانوں کا زمانہ کس طور پر گزرا ہے کہ اس زمانے کے اندر دین کی حالت کیا بن گئی اس زمانے میں یعنی شریعت کی کیا حالت تھی کہ لوگ لوگ دین کا مزاق اڑاتے تھے کوئی اہمیت باقی نہیں بچی تھی اپنے سیاسی مفادات کیلئے لوگ استعمال کرتے تھے امام الزید علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام کے خاندان کے ایک جہیل القدر فرد ہے امام الزید کی پیدائش کے حوالے سے لکھا ہے کہ پچھتر ہجری میں سیدنا علی بن حسین سید سجاد زن العبیدین علیہ السلام کے گھر میں امام الزید کی ولادت ہوئی اور امام الزید علیہ السلام کے بڑے بھائی وہ امام محمد الباخر علیہ السلام ہیں اور امام محمد الباخر کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام امام الزید کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر المرتضی بن زید المحتوری نے الحسنی نے اپنی کتاب الزیدیہ میں تفصیلات لکھی ہیں اگر جسے نے تفصیلات دیکھ لئے تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مناظر حسن گلانی نے ابو زہرہ المصری نے الامام زید کے اندر جو تفصیلات لکھی ہیں میں نے اس میں سے جمع کر کے آپ کے سامنے میں ان کو پیش کرتا ہوں امام زید علیہ السلام کی جب بلادت ہوئی اس وقت آپ نماز کی حالت میں تھے آپ نے جب نماز پڑھ لی آپ کو بتایا گیا کہ امام زید علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں جب دیا گیا جب خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے قرآن مجید کو کھولا قرآن مجید کو کھولا تو سب سے پہلی جو نظر پڑی اس آیت کی پر ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجن یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ آیت ان کے سامنے آئی سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں تو آپ نے دوبارہ سے قرآن مجید کو بند کیا پھر کھولا تو یہ آیت نظر آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دئیے گئے ہرگز مردہ مت سمجھو بلکہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رسط دیا جاتا ہے آپ نے پھر قرآن مجید کو کھولا تو یہ آیت نظر آئی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا سورہ نساء کی آیت نمبر 95 اللہ نے مجاہدین کو فزیرت دی ہے بیٹھ جانے والوں کے پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر کہ جو جہاد نہیں کرتے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں تو آپ نے اس بات سے سمجھ لیا کہ میرے اس بیٹے کو آنے والے واقعات کے اندر یعنی جہاد میں ایک بڑا حصہ ملے گا اور یہ مقاومت کرے گا تو اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا وَسَمَّاهُ زَيْدًا امام زید علیہ السلام نے تمام علوم اپنے والد گرامی زن العبیدین علیہ السلام سے حاصل کیے اسی طرح اپنے بڑے بھائی امام محمد الباقر علیہ السلام سے امام زن العبیدین علیہ السلام وہ علوم آل نبوت کے اس وقت کے جلیل قدر امام ہے اور اسی طرح امام محمد الباقر ان زباط قدسیہ نے اس گھرانے میں امام زید کی تربیت ہوئی تو سوچئے یہ حلیف القرآن کیوں نہ ہو تیرہ سال تک انہوں نے صرف قرآن مجید کے ساتھ تخلیہ کیا ہے امام زید علیہ السلام تیرہ سال تک کہ وہ اپنے اس واقعات کو جو آپ کے زمانے میں ہو رہے ہیں عموی حکمرانوں کی وجہ سے ان سب کو قرآن کے مطابق حل دے سکے اہل الویت قرآن کے ساتھ ہے تو تیرہ سال تک امام زید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف میں قرآن کے ساتھ قرآن میں غور و تدبر کرتا کتنے بڑے عالم ہوں گے اس لئے علماء نے کہا کہ ان کا لقب حلیف القرآن یہ قرآن کے دوست تھے قرآن کے ساتھ ہیں حلیف القرآن امام زید علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ حصیفہ بن الیمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کے نام کے اوپر اسے سونی پہ لٹکایا جائے گا اور ظلمن شہید کیا جائے گا اس لئے حضرت زید بن حارسہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رکھا کرتے تھے کہ مناسبت یہ تھی اور آپ نے پیشنگوئی فرما دی آنے والے واقعات میں کہ میرے اہل البیت میں سے جو اس کے نام پر ہوگا جس کا نام زید ہوگا اسے ظلمن قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا امام زید اپنے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ دین کو بالکل بدل دیا گیا دین کا چہرہ مسخ کر کیا جا رہا ہے آپ نے قیام کیا اور اس وقت کا جو حکمران ہے حشام بن عبد الملک العموی حشام بن عبد الملک وہ ظالم صفاق بادشاہ ہے اور اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جتنے بھی جو فرمان جاری کہتے ہیں سب کو ختم کر دیا حشام بن عبد الملک نے حشام بن عبد الملک نے امام زید علیہ السلام کو وہاں بہت لالچی آدمی تھا بہت لالچی ابن الحمقہ اس کو کہا جاتا ہے ابن الحمقہ بے وقوف احمق کے بچہ تو امام زید علیہ السلام کو کچھ معاملات کی وجہ سے اس نے کوفہ بولایا تو امام زید علیہ السلام بس جھوٹا الزام لگا کر امام زید علیہ السلام وہاں پر جب کوفہ میں آئے تو کوفہ میں اب ماہول ایک طور پر تیار ہو رہا تھا تو چالیس ہزار لوگوں نے امام زید علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں موٹیویٹ کرنے میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء شامل ہیں اہل السنت والجماعت کے سلامہ بن کوہیل چلیلو قدر محدث ہیں بخاری مسلم کے راویوں میں سے سلامہ بن کوہیل یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے اور یہ تمام کو کہتے تھے لوگوں کے پاس جا کر کہ اس ظالم حکرانوں کے خلاف پروج کرنا ہے اور اسی طرح امام ابو حنیفہ لشکر کے اہم فرد ہے امام ابو حنیفہ کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زید نے اپنا خصوصی الچی بھیجا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مالی امداد کی ستر ہزار دینار اس وقت کے بھیجے بڑی رقم ہوتی ستر ہزار دینار اگر اس کو پیسوں میں آپ اگر کنورٹ کریں آج کے زمانے میں تو یہ عربوں کی رقم بنتی ہے عربوں کی طرح وہ بھیجے اور کہا کہ اس کو آپ اپنے اہل البیت کے پر اپنے لشکروں کے پر خرچ کیجئے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا عذر ظاہر کیا اور شریک نہیں ہوئے اس جہاد کے اندر کیونکہ امام ابو حنیفہ اس وقت میں آپ کی حالت اس طور پر نہیں تھی صحت کی اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس بہت بڑا پیسہ امانت کے طور پر لوگوں کا موجود تھا اگر امام ابو حنیفہ شریک ہو جاتے تو اس ساری امانتیں ضائع ہو جاتے ہیں اتنی فلفور وہ سارا انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا پھر امام ابو حنیفہ نے ایک فتوہ لکھا اور اس فتوے کو مناظر حسن گلانی نے ذکر کیا اور دیگر ہمارے اہل سنت علماء نے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ زید کا آج کے دن نکلنا خروج کرنا ان حکمرانوں کے خلاف یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف قیام کیا بدر کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاد ہے اور غزوہ بدر ہے یہ بالکل امام ابو حنیفہ کا نکلنا اسی کے برابر ہے کیوں یہ آپ سوچیں امام ابو حنیفہ اتنا بڑا فتوہ دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی تحریک کے فرد ہیں اور اس کے بعد پھر جو حسنی اکابرین نے جو خروج اور قیام کیا ہے اس میں بھی امام ابو حنیفہ ساتھ ہے اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا تو بہرحال جناب امام زید علیہ السلام وہ امعی حکمرانوں کی خلاف آتے ہیں اور دین کو قائم کرنے کے لیے اس کی بنیادوں کی اوپر لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس دن قیام ہوتا ہے اسی دن جاسوسوں کے ذریعے معلوم پڑ جاتا ہے حکمرانوں کو تو فجر کی نماز کے بعد تمام مسجد کے دروازے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے اور جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں وہ سب دروازے بند وہ اندر محصول ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی گردنوں پہ جا کر ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو ارغمال بنا لیے جاتا ہے پورا کربلا کا معل بنا دیے گئے اس میں امام زید علیہ السلام کے ساتھ سب تین سو تیرہ افراد باقی رہ جاتے ہیں اور امام زید کو شہید کر دیا جاتا ہے امامی ان کی جہالت اور درندگی دیکھیں یہ صرف اسی پہ بس نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو شہید کر دیا امام زید علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسد خاکی کو اس وقت میں ان کے متبعین نے نہر کے کنارے ان کو دفنا دیا اور اوپر سے پانی چھوڑ دیا اور کچھ گھاس وغیرہ اوپر ڈال دی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو سکیں کیونکہ یہ قبروں کی توہین کرتے ہیں یہ تو ان کا خاندانی طریقہ ہے کہ یہ مردوں کو قبروں سے نکال کر اس کی توہین کرتے ہیں اور ان کا خاندان کے بڑوں نے یہ کام کیے ہوئے تو امام زید علیہ السلام کے حوالے سے معلوم پڑ گیا کسی ذریعے سے کہ بھائی جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ فلان جگہ پر دفن ہے اس وقت کے گورنر نے نکالا اور پھر آپ کا سر قلم کیا اور آپ کو برہنہ اسی طور پر دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا گیا آپ کا سر انور وہ دمشق بھیج دیا گیا اور آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا چودہ مہینے تک ڈیٹھ سال تک امام زید علیہ السلام اسی طرح دمشق کے دروازے پر لٹکتے رہے کتنی صفاقیت ہے ان کے دلوں میں یہ مسلمان دے یہ عموی حکمران یہ ان کے اسلام سے کچھ تعلق تھا کبھی ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں رہا ہے اہلالبیت کی اتنے تشمن صفاق لوگ ظالم درندے چودہ مہینے تک آپ کی لاش لٹکتی رہی اور پھر وہاں خراسان ایران میں یحیٰ بن زید آپ کے بیٹے ان کو بھی شہید کیا گیا ان کو تو دو درمیان میں سے کارٹ دیا گیا یحیٰ جس طرح حضرت یحیٰ علیہ السلام کی حالت کی تھی یہودیوں نے بلکل اسی طرح حضی یحیٰ بن زید کی حالت کی گئی آرے کے ساتھ چیرہ گیا آپ اس امت نے بلکل بنی اسرائیل کی نقش قدم پہ چلی ہے بنی اسرائیل یہودیوں نے اپنے نبیوں کو شہید کی اپنے زمانے کے اس امت نے اپنے نبی کی اولاد کو شہید کی کوئی فرق نہیں یہ بلکل اسی طرح چلی ہے اور صحیح حدیث بخاری مسلم کی کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کی پیروی کرو گے پہلے امتوں کی پیروی کرو گے بلکل جوتا جوتے سے برابر ہوگی تو بہرحال اس امت نے اہل البید علیہ السلام کو شہید کیا اسی طرح پھر آگے تمام جتنے بھی اہل البید کی اولادیں ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں واللہ بللہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ اس امت کے اندر کتنے صفاق اور درندے یہ بنو میہ کی اکبران پھر جب ابو مسلم خوراسانی اس نے قیام کی ابو مسلم خوراسانی جو بنو عباس کا تھا تو اس نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے چودہ مہینے بعد امام زید علیہ السلام کی لاش کو ہٹا دیا گیا وہاں سے اتروایا گیا اور جلایا گیا اور پھر آپ ان کی راک کو اڑا دیا گیا ادھر ادھر اڑا دیا یہ حالت کی تھی جسم بھی گئی نہیں ملتا ہے اتنے دشمن دیئے لو اتنے دشمن ابو مسلم خوراسانی نے پھر ان کے ساتھ جو کیا ہے عشام بن عبد الملک کو قبروں سے نکالا ان جتنے بھی بنو میا کی حکمران سب کو قبروں سے نکالا تھا بنو عباس نے عشام بن عبد الملک کو نکالا تو اس کی اس کو بھی یہی حالت کی اس کے ساتھ چلایا گیا ادھر ادھر راک ڈال دی گئی یزید کی قبر کھو دی گئی اس کی قبر میں سے کچھ نہیں نکلا ایک سیاہ لکڑی نکلی تھی اور کچھ نہیں یزید کی قبر میں کچھ بھی نہیں جتنے بھی عموی حکمران ہیں سب کی قبروں کو اس نے یوں ہے نا وہ تیس نیس کر دی یہ بدلہ لیا ابو مسلم خوراسانی لیکن ابو مسلم خوراسانی کوئی آڈیل شخص نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عموی حکمرانوں سب کو قبروں سے نکال کر اس نے مارا جیسی کرنی اسی طرح کی بھرنی ہو احل البیت کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کا انتقام اور انجام پھر اسی طرح ہونا ہے آج بھی یاد رکھ لیں یہ جو مولوی جو جھوٹی تعویلے کر کے امام حسین علیہ السلام کو بھاگی ثابت کرنے کی علیہ وآلہ کوشش کرتے یزید کی حمایت کرتے اور امام علی کے دشمنوں کو وہ بڑا سپورٹ کرتے یاد رکھیں ان کا انجام ان کا انجام کیا ہوگا ان کا انجام سے ڈھریں اگر دنیا میں ان کو سزا نہ ملی اللہ کی جانب سے آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت بڑا ہے آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت بڑا ہے بارال گفتگو کو مختصر کرتا ہوں میں پچیس محرم ایک سو بائیس ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے ماننے والوں کو زیدیہ کہا جاتا ہے زیدیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ زیدیہ کسی مسلک یا فرقے کا نام نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے ایک سوچ ہے کہ جو اس نظریہ کو اپناتا ہے وہ زیدی کے لئے یعنی یہ کوئی ایسے عقائد نہیں ہے کچھ عقیرے تو ہیں مگر یوں کہا جائے کہ جراب ان کے ہاں کوئی نماز کا طریقہ الگ ہو یا زندگی کے کوئی شعار الگ ہو ایک سنی بھی زیدی ہو سکتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک سنی بھی زیدی ہو سکتا ہے کئی علماء نے کہا ہے کہ شوکانی جو ہے وہ شوکانی زیدی ہے زیدی ہو بڑے بڑے علماء وہ باوجود اس کے کہ وہ سلفی ہیں لیکن وہ زیدی بھی ہیں شافی ہیں لیکن زیدی بھی حنفی بھی ہیں اور زیدی بھی ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوئی اپنے احلق سے اصول اور زوابط احلق سے تحریر نہیں کیے یعنی ان کے جو دین لینے کے جو اصول ہے جس طرح احل سنت کے ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس زیدیہ کے بلکل یہی ہے قرآن سنت اجماع قیاس زیدیہ کا اور احل سنت کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق اس میں نہیں ہے اس لئے یہ زیادہ ڈیفرنس اس میں نہیں آیا احل سنت میں اور زیدیہ میں ہاں بنیادی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو آپ مبادی کہلیں یا اساسیات کہلیں تو وہ زیدیہ کا ہے ایک چیز میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ امام زید علیہ السلام کے واقعے میں مجھ سے یہ بات رہ گئی رافضہ کا لقب عمام زید علیہ السلام تنہا کیوں ہو گئے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اس وقت میں اور انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال وہی ہے جو میرے آباؤ اجاد یعنی ان کو رضی اللہ عنہ کہا تو آپ کے لشکر میں سے ایک بڑا حصہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا تو عمام زید علیہ السلام نے ان کو کہا جو بھی آحل البیت کو چھوڑ دے وہ رافضی کہلاتا ہے تو یہ رافضی کا جو لقب ہے یہ سب سے پہلے امام زید علیہ السلام نے استعمال کیا تھا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یعنی اس رافضی کے لقب کے حوالے سے بڑا اس کو غلط استعمال کی جاتا ہے آج تو محبان آحل البیت کو رافضی کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ رافضی وہ ہے کہ جو آحل البیت کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس زمانے میں جو بنو میہ تھے انہوں نے یہ حکومت کی کیسے طرح ہے دیکھیں حکمران جب بھی حکومت کرتے ہیں تو وہ مذہب کا سہارہ ضرور لیتے ہیں اس زمانے میں تو لیتے تھے اب بھی آپ دیکھ لیں ہوں گے اپنے زمانے میں کہ وہ ٹچ ضرور دیتے ہیں بنو میہ نے اس زمانے میں چار عقیدے بنائے تھے چار عقیدے تھے تو بنو میہ کے جو سرکاری مذاہب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی پہچان کر سکتے ہیں کہ بنو میہ کے ساتھ کن کا تعلق رہا ہے بنو میہ کے ساتھ تو چار بنو میہ کے عقاعدیں پہلا جو عقیدہ ہے عقیدہ ہے یہ عموی حق عقیدہ ہے عقیدہ کیا ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے یہ جو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کیے گئے یہ ہماری تقدیر کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے بس ہم صرف سبر کریں عقیدہ الجبر یہ جو سوچ کسی میں پائی جائے گی کسی بھی عقیدہ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بنو میہ نے ان کو ایجاد کیا اور اس بات کو شبلی نامانی نے بھی الکلام اور علم الکلام کے اندر لکھا ہے کہ عقاعد وضع کیے گئے باقاعدہ طور پر انسان مجبور محض ہے اسی طرح جو خدر ہے یعنی تقدیر انسان کے جتنی بھی یہ لکھی جا چکے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ آج کل یہ بھی موجود ہے اس طرح کے لوگ یہ بھی بنو میہ کا اخیدہ ہے ارجا امید یعنی ایک بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب اس کے بعد جتنا بھی بڑا گناہ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اخیدہ ارجا اس کو کہتے ہیں ہاں وہ شراب پیے گناہ کرے قتل کرے لوگوں کو بے گناہ مارے کرپشن کرے اس میں کچھ نہیں ہے بس اس کو قرآن خانی گھر میں کرا دے یا مولوی صاحب کو چند پیسے دے دے اور فاتحہ شریف کرا دے یہ بخشا بخشایا ہے یہ بخشا بخشایا ہے کیوں یہ جو اخیدہ ارجا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بنو میہ نے اس وقت میں ایجاد کیا تھا یہ اہل البیت کو شہید کرتے تھے علماء سالحین کو جتنا بھی تھے سب ان سے پریشان لیتے تھے اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ بڑا ہوا ہے ہمیں کیا کچھ نہیں ہوگا اقیدہ ارجا اس کو کہتے ہیں مرجعہ ذات کے ساتھ تشبیح دینا انسانوں کے ساتھ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اس طرح بلکل خدا کی ذات کو انسان کی طرح بنا کے پیش کرنا عقیدہ تشبیح اس کو کہتے ہیں یہ بنو میہ نے اس کو ایجاد کیا اور بنیادی طور پر اس کے ایجاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ خلافہ کو خدا کے درجے میں رکھتے تھے خلافہ کو اور میں نے آپ کو مثال بتائی کہ یزید بن عبد الملک کے سامنے چالیس جھوٹے پیرو اور مولویوں نے یہ گوائی دی کہ اللہ بادشاہ سے کچھ نہیں پوچھے گا وہ جو چاہے کرتا پھرے جو چاہے وہ کرے گا اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو یہ جس طرح فرعان دعویٰ کی حکمرانوں کے بارے میں ان کا بلکل یہی خیال تھا تو آج جن لوگوں کا خاص طور پر وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ انسان کی طرح ہے یہ بلکل وہ بنو میہ کے عقیدہ ہے اور انہوں نے اس کی نقشہ قدم پر ہے اس کے مقابلے میں زیدیہ امام عزید علیہ السلام نے کچھ مبادی اصول وضع کیا اور آپ دیکھیں گے کہ ان عقیدوں کے اپنانے میں کس طرح ازادی اور حریت ہے جو زیدیہ کے عقائد ہیں نمبر ایک جو زیدیہ کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کون کون سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک التوحید اور اس بات کو استاد المحتوری نے الزیدیہ کے اندر لکھا ہے الزیدیہ کے اندر یہ عقائد لکھے ہیں صفحہ نمبر 23 کی اوپر الزیدیہ میں تفصیل وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں التوحید سب سے پہلا جو عقیدہ توحید اور توحید سے مراد صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے تو سب مسلمانوں کا توحید سے مراد یہ ہے کہ آپ اہل العدل والتوحید یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات اور صفات ہیں توحید سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک سمجھ یعنی صفات یہ ذات سے الگ نہیں ہے صفات ذات سے الگ نہیں ہے ذات اور صفات کا جو یہ مسئلہ یہ بہت مارکتل آرہا ہے علم الکلام میں لیکن اس میں زیدیہ کا جو اصول ہے یہ مجھے بالکل حق کے قریب نظر آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا تو التوحید التوحید یعنی اللہ کی جو ذات اور صفات یہ ایک ہے ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے العدل یعنی اللہ عادل ہے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا العدل سے مراد انصاف نہیں العدل سے مراد یعنی اللہ نے جو اللہ سے ظلم سرزد نہیں ہوگا کہتا ہے ظلم اللہ سے کبھی سرزد اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اسی طرح امامت امامت کے حوالے سے کہ امت کی اوپر واجب ہے کہ وہ ایک امام عادل کو نصب کریں اس لئے زیدیہ یہ امامت کو منصوص من اللہ نہیں مانتے منصوص من اللہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بنائیں گے الظالم کے خلاف تلوار کے ذریعے خروج کرنا ظلم ہونا امت پہ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نحیر منکر کریں یہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے نا اسی طرح ظلم کہنا اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے آج امت میں یہ قہر یہ تنزلی کیوں ہے ہم برباد کیوں ہیں ہمارے ہاں جو انقلابات صحیح طور پر کامیاب نہیں ہوتے معاشروں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اصول کے طور پر دین میں نہیں رکھا جاتا تبلیغی جماعت نے چھے نظریات بیان کی سارے انسان کو ایسے ہیں کہ جو آپ بالکل مردہ بنانے والے ہیں یعنی یہ ہے کہ اس کے اندر سے حریت کی روح نکال دیتے ہیں اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے جو کہ قرآن کا ہے یہ امت کہتے ہیں یہ امت سب سے بہتر ہے سب بیان کرتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کریں اوہ بھائی مولوی صاحب سچ بیان کر قرآن کی آیت پڑھا یہ امت بہتر ہے اس لیے کہ یہ ظلم کے خلاف خروج کرتی ہے امر بالمعروف و نحیر منکر کرنے والے اگر امر بالمعروف و نحیر منکر نہیں کرو گے اچھائی کو اچھائی اچھائی کا حکم نہیں دے گی اور برائی سے نحیر منع کرے گی تو پھر یہ امت بہتر کیسے ہو گئی قرآن نے تو کہا یہ امت بہتر ہے لیکن تب جب امر بالمعروف و نحیر منکر کریں آج امر بالمعروف و نحیر منکر نہیں ہے آج ظلم کو دیکھتے ہیں اس پر خاموش رہتے ہیں اس پہ خاموش رہتے ہیں تو الخروج على الظالم بسائف المنزلت بین المنزلتین صفحہ چوالیس کے اوپر اس کی تشریح لکھی ہے المنزلت بین المنزلتین سے مراد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو یہ نہ کافر کہتے ہیں اور نہ اسے مومن کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک بندہ ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا تو اب یہ بندہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے کہ اس کو مسلمانوں کے قبر میں مسلمانوں کے مقبلے میں دفن کیا جائے گا لیکن اخروی جو احکام ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہوگا تو المنزل بین المنزلتین سے مراد یہ الوعد والوعید یعنی مومنوں کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا اور جو کافروں کے ساتھ وعید ہے وہ پورا ہوگی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کافر ہو اس کو اللہ جہنم سے نکال کے وہ جنت میں ڈال دے الوعد ہوئے یہ چھے اصول ہیں چھے بنیادی اصول اسی طرح کچھ عقائد ہیں عقائد علاقے ان عقائد میں سے نمبر ایک روی اعتباری تعالیٰ ممکن نہیں ہے یعنی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ زیدیہ کا خیدہ ہے اور یہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے یہ امام زید علیہ السلام نے یہ لیا ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا یہی نظریہ جس طرح کے بخاری گندر ہے اہل کبیرہ کے لئے شفاعت نہیں ہے دوسرا عقیدہ کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا اسے شفاعت نہیں ہوگی اس کے لئے اور اس کے دلائل ہے اس کے لئے باقیدہ آپ تفصیل زیدیہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں دکتور المرتضی اس کی جو کتاب ہے زیدیہ المحتوری اس میں آپ یہ تفصیلات دیکھ سکتے عربی میں ہیں قرآن مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق ہے الخلوت فی النار جو بندہ جہنم میں گیا ایک دفعہ وہ ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر میں نکل سکتے تو یہ ہے زیدیہ کے چار جو اس کو آپ نظریات کہلے اور چھے اصول ہیں ان کے جو شخص بھی ان کو اپنا لے وہ خانہات ادھر بانتا ہو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑتا ہو وہ زیدی کہلاتا ہے کوئی ان کے ہاں رسم و رواج نہیں ہے میں نے یمن کے دوستوں سے پوچھا ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اصول فقح میں اصول شاشی احناف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ اصول ایک ہی ہے ان کی اصول بزدوی پڑھاتے ہیں اور سرخسی پڑھاتے ہیں جتنے بھی ہمارے احناف کی جو کتابیں یہ سب یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں تو صرف ایک بندہ اگر یہ ان چیزوں کو مان لیتا ہے یعنی آپ کے دیکھ لیے اس میں تو کوئی عقائد کی ایسی باتیں نہیں ہیں اگر وہ مان لیتا ہے وہ زیدی کہلاتا ہے ہاں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ امام علی ہر اعتبار سے سب سے افضل ہے اور دین اہل البیت سے لیا جائے گا یہ اصول ان کے ہے جو آپ بھی کبھی کبھی میرے زبان سے یہ چیزیں سنتے ہوں گے تو کہ امام علی علیہ السلام سے دین لینا ہے اور یہ عبداللہ ابن عباس کا موقف فتح الباری کے اندر ہے کہ اگر ہمیں امام علی کا فتوہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں ہم کسی اور کی رائے نہیں لیتے اور صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ علی علیہ السلام کا موقف آ گیا تو پھر اب وہ کسی کا نہیں دیکھتے کہ کسی کا موقف کہ کس صحابی کا کیا کہنا ہے تو یہ ہے امام زید علیہ السلام کی بائیوگرافی اور زیدیہ کے آخائد یہ ہمیں سمجھنا ہے دیگر مظاہل کا مطالعہ مسالک کا مطالعہ کہ یہ انسان کو جامد تقلید سے نکال دیتا ہے اور سب کے حوالے سے وسطیں صرفی پیدا ہوتی ہیں اہل البید علیہ السلام میں سے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ تھا تذکرہ مبارک تھا امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی کچھ رہنمائی ہوئی ہوگی کچھ سوال ہو تو ضرور پوچھے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البید علیہ السلام کی معلومت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ